اسلام علیکم hi everyone welcome to my channel تو کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی میں دعا کرتی ہوں آپ بالکل ٹک ٹاکوں ہوشوں اور میں بھی عمداللہ بالکل ٹک ٹاکوں اور آج کا ایک ڈیفرنس آف لوگ ہے آپ کے لیے کیسی ہے ویڈیو سے ٹائٹل سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کیسی ہے تو ہم لوگ آئے ہیں اس وقت میں اور میرے حبی بات ہیں کچن کے شوروم یہاں ہم سلیکٹ کرنے آئے ہیں اپنے کچن کو اپگریٹ کرنے کے لیے سب سٹف یہ ایک سردار پاجی کا شوروم ہے اور ان کے ساتھ ڈیل کر کے بہت اچھا لگا ہے بہت زیادہ کوپریٹیو تھے اور بہت اچھا کام نے ڈن کیا ہے میں آگے آپ کو دکھاؤں گی یہاں میں نے چوز کیا ہے اپنے کچن کا کاؤنٹر اپنے کچن کی کیبنٹس اور سنک کون سا لگے گا اور اس کے علاوہ ہینڈل کون سے لگنے ہیں کچن کی سب چیزیں ان کے پاس اویلیبر تھیں سب چوز کیا ہے میں نے جان کن سے چہیزیں سٹوڈیو اس ہے خوز کی Berlands یہ بہت زیادہ ہے وہ گھرہ کچھ بچوں کو پچھ دیں اب لوگوں کو ہوسنگ میں بیسمنٹ میں کو طلیUD کرتے ہیں ایک بیسمنٹ کے لیے بہت زیادہ کو پچھوٹ بہت زیادہ ڈیفرنٹس کاریٹس اتن ہے اس کی دیزائن اس کی سٹائل کلرنگ کچن کیبنٹ کی کلرنگ اور اس میں بھی ورائیٹی کے کون سا چوز کرنا ہے ہائی کوالٹی کا ہائی گلوز لو لو کوالٹی کا بھی لو کوالٹی تو میں نہیں کروں گی لیکن میرا مطلب ہے کہ کافی ڈیفرینٹ جو تھے ساملے لیول کہلے تھے اور اس میں سے چوز کرنا مطلب کہ بہت مشکل تھا ڈیفیکلٹ ہے لیکن بہرحال کافی زیادہ چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں نے اپنا کچھن کاؤنٹر ٹاپ اور اپنی کیبنٹس کو میکس این میچ کر لیا پسند کر لیا یہ بیک سپلیش سب سے زیادہ اتنی ورائیٹی تھی بہت زیادہ تھی سب میں مجھے یہ سب سے بیسٹ لگا ہے اور ابھی ہمارا بیک سپلیش کو چینج کرنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن میں نے مجھے یہ بہت زیادہ پسند آیا اگر بیک سپلیش کا کام بھی سٹارٹ کرواتے کچھن میں تو کافی لمبا ہو جانا تھا لیکن میں چاہ رہی تھی کہ جلدہ جلد یہ کام جو ہتم ہو جائے اس کے علاوہ یہ یہ میں اور میرے ہبی چوز کر رہے تھے کہ دونوں میں سے کون سا بیسٹ ہے تو بس ہم لوگ بیسٹ کر رہے ہیں کہ کون سا ان فیوچر ہم لگوائیں گے کچھ اس طرح کا ملتا جلتا ہم نے کچھن اپنا چوز کیا ہے کہ اس طرح کا اس طرح کی کیبنٹس اس طرح کی کلر کی کیبنٹس لگوا رہے ہیں لیکن کچھن کا جو کاؤنٹر ٹوپ ہے وہ میں تھوڑا ڈیفرنٹ کروا رہی ہوں بہت ہی خوبصورت ہے وائٹ کے اندر گلیٹر ہے آپ دیکھئے گا اور یہ ہے شاپ جہاں سے ہم لوگ نے کام ڈن کروایا ہے اپنا بہت ہی اچھے تھے امن پاجین کا نام تھا اور امن پاجین کے ساتھ ڈیل بہت اچھی ہوئی ہے وہ بہت اکاپریٹیو ہے میں یہ آپ سب سے اس لئے شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو بھی ان فیوچر ضرورت ہو تو پہلے میں نے اس لئے ویڈیو بنا لیا ہے فون نمبر وغیرہ نام دکان کا اس لئے بھی آپ کو شکر آیا کہ مجھے بعد میں بھی کومنٹ سیکشن میں سب پوچھتے ہیں اس لئے میں نے آپ سب کی لئے پہلے ہی ویڈیو کا کلپ ایڈ کر دیا ہے تو میں وہ ایک چیزیں شیئر کرتی ہوں جو کہ جس سے مجھے خود سیٹسفائیڈ ہوتی ہوں تو ان سے تو میں بہت زیادہ مدد سلی ہوئی ہے بہت لوگوں سے ڈیل کیا تھا لیکن ان کے ساتھ بہت اچھا کام رہا ہے بہت زیادہ اچھی ٹیم تھی ہیر یہ آج کیا دین ہے کچن جس دن ہمارا ٹھیک ہون ہے اپگریٹ اور یہ سارا کچن کا سامان نکالنا تھا حالی کرنا تھا کچن کو سارا کچن ہی ساملے کے الٹا پلٹا ہوا ہے سارا سامان اٹھا کے ادھر ہی رکھا ہے ڈائننگ ٹیبل پہ کچھ ارجسٹ کیا ہے کچھ سائٹ پہ کیا ہے تو کیونکہ ان کو کچن حالی چاہیے تھا کچن کا یہ سارا سامان میں نے یہاں ارجسٹ کیا ہے اور کچن کا یہ جو کام ہے یہ امن پا جی نے کہا تھا کہ ایک دن میں ہی ہتم ہو جائے گا ساملے کے کچھ گینٹوں میں ہی انہوں نے کہا تھا یہ ہم لوگ کمپلیٹ کر دیں گے موسیقی سات بندوں کی ٹیم تھی کام انہوں نے جڈ پٹ کیا اور بہت تیز نفیس کیا اور ساف ستڑا موسیقی کچن سے میں نے تقریبا سب چیزیں اٹھا لی تھی لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی تھی جسا فریج تھی اس کو موف کرنا تھا تو انہوں نے ہودی موف کیا ہے تو مجھے اس لیے یہ بہت کوپریٹیو لگے ہیں آٹھ بجے انہوں نے کام سٹارٹ کیا تھا اور اس وقت ساڑھے تین چار کا ٹائم ہے اور کام اس وقت ماشاء اللہ وہ ڈن کر کے چلے بھی کی ہیں اور اس وقت انہوں نے سب کچھ اس میں ان کے لوڈ کروایا تھا ہم لوگوں نے ہڈ کو کچن ہڈ جو تھی اس کو اور سنک بھی ساتھی تھا جو کہ کچھن بلکل ریڈی کر کے انہوں نے دینا تھا ہمیں اور یہ ماشاء اللہ ہمارا کچھن اس وقت تیار ہے وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے ہیں لیکن بہت زیادہ مطلب کے زمل ہے کہ ابھی بہت بڑی جوب باقی ہے جو کہ ہم نے کلیننگ کرنی ہے بہت زیادہ ڈس تھا کیونکہ وڈ کی کٹنگ کی وجہ سے بھی ڈس تھا اور ہر چیز کے اوپر ہی ڈس تھا تو اب وہ کلین کرنا ایچ انڈ ایوریتھنگ کو تو بگ جوب ہے اب میں سب چیزوں کو وائپ کر رہی ہوں پہلے میں نے اچھے سے سارا برش لگا دیا ہے کیونکہ بہت زیادہ چیزیں چیزوں کا میس مچا ہوا تھا سب چیزیں کٹھی کی ہیں اب سب چیزوں کو میں کلین کروں گی اچھے دیگر وائپ کروں گی کیونکہ یہ کام ہے ابھی خود دیس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ابھی جو انہوں نے گلو گیا لگائی ہے وہ ابھی ویٹ ہے تو یہاں پہ میں نے کچھ کچن کو بچوں کی ہیلپ کے ساتھ کلین کی ہے اور یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے کتنا خوبصور لگ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آپ نے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میرا کچن کیسا لگایا کیونکہ میں نے یہ سب ویڈیو آپ کے لیے ہی تو بنائی ہے تو آپ کے پیارے پیارے کومنٹس کا مجھے انتظار رہے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کلر کمبینیشن کیسا لگایا آپ کو اور اس کے ماربل کے اندر جو ہم نے کاؤنٹر ٹاپ پہ ماربل لگوایا ہے یہ اس کے اندر گلیٹر ہے اور شائن آتی ہے تو بہت زیادہ ریٹیل سے ابھی کچن اس لیے نہیں دکھا رہی ہوں انشاءاللہ جلد ہی دکھاؤں گی کیونکہ ابھی بجسٹ میں نے کچن کو ابھی تو بس وہ کڑکے گئے اور میں نے سب چیزیں سامان ہو گیا لگانا ہے تو انشاءاللہ جلد ہی آپ کے ساتھ پورا کچن کا ٹور شیئر کروں گی کچن کا کام ابھی میں نے ڈن کیا تھا اور سارے برتن جو تھے وہ میں نے ایک دن پہلے جو تھے ڈش واشر میں ہی لگایا تھے تاکہ اس میں ہی دھول جائیں گے رام سے جس میں برتن سارے اسی طرح ہی گھندے تھے اور مجھے ٹینشن نے اللہ پڑی کہ اب ڈش واشر کو کیا پرابلم ہو گئی ہے اور اس کے جو یہ سوپ تھا یہ اس نے کام ہی نہیں کیا ہوا تھا اس طرح یہ اس کے اندر ہی پڑا ہوا تھا اور اب میں نے سارے برتن نکالے ہیں اور ان کو میں نے دھونا شروع کیا ہے بہت ٹائم لگے ڈش واشر میں اتنے برتن سما جاتے ہیں جن کو کے حاصل ہونا پتہ چلے اوپر والے ریک کے برتن میں نے نکال کر دھو لی ہیں جب یہ ڈرائے ہو جائیں گے تو پھر نیچے والے بھی نکال کر دھو لوں گی اب ڈش واشر کو چیک کروائیں گے شکر ہے ڈش واشر کا مسئلہ بھی جلدی ہال ہو گیا مجھے نیچے والے ریک کے برتن نہیں دھونے پڑے ابھی آئے جوب سے تو ان کو میں نے بتایا اور انہوں نے چیک کیا تو جب انہوں نے سنگ چینج کیا تھا تو انہوں نے پانی کی سپلائے جو تھی وہ بند کی تھی پیچھے سے جب کچھن کو وہ ٹھیک کرنے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے پانی کی جو سپلائے ہوتی ہے اس کو بند کر دیا تھا تو ڈش واشر کے لیے جو پائپ جاتا تھا پانی کا اس کا وال بھی بند تھا تو اس وعہ سے ڈش واشر میں پانی نہیں گیا اور ڈش واشر حالی چل کے تو اس نے برتن نہیں دھوئے تو ابھی ہبی نے جو تھے وہ انہوں نے اس کا وال پانی کا کھول دیا تو شکر ہے کہ یہ پرابلم بھی سول ہوئی نہ تو مجھے ٹینشن لگی تھی کہ اب یہ ایک اور کام آگیا کہ ڈش واشر کو کیا پرابلم ہو گئی ہے تو آپ کو پتہ ہی کہ ڈش واشر اور فجو ہے وہ بھی ہم نے تھوڑا ٹائم پہلے ہی نیا لیا تھا ہیر وہ تو ہم ورنٹی میں تھا چیک بھی کروا سکتے تھے لیکن پھر بھی یہ کام بھر جاتا ہے اور الحمدللہ کہ اس کو چیک کیا تو وال کھولا اور وہ ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ میں اپنے پودے کو جو میرا منی پلانٹ ہے اوپر میں نے لگایا ہے اپنے بیڈروم کے سیکشن میں جہاں میرے بیڈروم ہے وہاں پہ میں نے باہر سارے ایڈیا میں منی پلانٹ لگایا ہے تو اس کے جو کچھ لیف تھے وہ ڈرائے ہو گئے تھے ان کو میں اتار دوں گی اور ان سارے لیف کو میں نے کرنا ہے کلین کسی دن ٹائم نکال کے میں اکثر جب میرے پاس زیادہ ٹائم بچتا ہے تو میں ان کو ہر پتے کو اچھے سے کلین کرتی ہوں اور دیکھیں کتنے شائن کرتے ہیں ابھی میں نے بنانا ہے کھانا اور کھانے میں میں آج آلو آج میں بناؤں گی پالک گوشت اور آج کا ویدر بہت اچھا تھا اور آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کمنٹ کر کے کہ آپ کو میرا کچھن کیسا لگا مجھے تو بہت زیادہ پسند آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیونکہ میں نے وہ کچھن کیبنٹ کا کلر چوز کیا جو کہ ہمارے فلور کے وڈ کا کلر ہے اور یہاں میں اپنا کھانا پکا لیا ہے بس گوشت کل گیا تھا پالک میں نے ڈال دی اور بس اس کو اور پندرہ بیس منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا اس کے ساتھ میں شام میں چاول تیار کر لوں گی تو کیسا لگا آج کا آپ کو میرا ولوگ آئی ہوب آپ سب کو پسند آیا ہوگا یقینا پسند آیا ہوگا آپ سب اتنا پیار کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں تینکیو سو مچ اس سب کے لئے اگر پسند آتا ہے تو پلیس کو لائک کیا کریں شیئر کریں کمنٹ کرنا تو بالکل نہیں بھولنا آپ نے اس دفعہ اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو جو میرے چینل پر نئے آیا ہیں ان کو ویلکم ٹو مائی چینل دعاوں میں یا رکھا کریں مجھے بھی آپ سے میرے دعا میں ہمیشہ شامل رہتے ہیں انشاءالتر نیکس لوگ کے سب پھیر آؤں گی اللہ حافظ